پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سو کر اٹھو تو اچھی طرح ہاتھ دوئے بغیر برطن میں ہاتھ نہ ڈالو یہ بھی جراسین کے معلوم نہیں نیند میں ہاتھ کہاں تہاں تک گئے تو جراسین سے بچاؤ کی افسورت پھر مشروب اور کھانے کی چیزوں میں پینے اور کھانے کی چیزوں میں اور برطن میں ٹھونک مارنے سے بنا کیا حتیٰ کہ پانی پیتے ہوئے گلاس کے اندر سانس لینے سے بنا کیا یہ حکمت کے تین بار سانس لے کے پیا جائے اس میں اور ظاہراً اصل حکمتیں تو اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے لیکن ہمیں ظاہراً کبھی نکتہ نظر سے اور کوئی حکمت نظر نہیں آتی سوائے اس بہت بڑی حکمت کے کہ آپ جب پانی پییں گے اور پانی کے اندر سانس لیتے رہیں گے تو اندر کی کاربن ڈائیک سائیڈ اور مختلف جراسین پانی میں مل مل کر اندر آتے رہیں گے آقا نے فرمایا پانی پیو اور تین بار پانی کے گلاس کو ہٹا کر باہر سانس لو تاکہ جراسین باہر جائیں اور پانی پاکیز حالت میں اندر جائے اور حضور علیہ السلام کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ حضور جب پانی پیتے فلا یتنفس وفیلانا برطن میں حضور سانس نہ لیتے تھے لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نہ کھانے میں پھوک مارتے تھے نہ حضور علیہ السلام پینے میں پھوک مارتے تھے اور نہ ہی برطنوں کے اندر سانس لیتے تھے یہاں جملہ موتانزہ کے طور پر یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ ہم کیا کرتے ہیں پانی لے کر مسجدوں میں چلے جاتے ہیں اور بیمار بچے کے لیے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پچیس تیس پچاس جتنے نمازی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں پورا گلاس ننگا اس کے سامنے کرتے ہیں اور اس کا نام ہم نے دم رکھا ہوا تاکہ دم کے اور صحت کے نام پر سب جراسیم اندر جائیں دم کرنا حضور علیہ السلام کی سنت لیکن مشروب اور پانی میں سنت عطا فرمانے والا اس کے اندر سانس لے کے دم نہیں فرماتے حالانکہ حضور کی سانس تو ساری کی ساری شفاہ سے حضور نے تعلیم یہ دی کہ کسی چیز پر دم کرنا ہے تو اس طرح فاصلے پر کرو کہ وہ مشروب یا تام کے اوپر سانس نہ جائے موسیقی